الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلا آلہی واصحابہی وازواجہی وذریاتہی و اہل بیتہی وابنه الغوث الاعظم الجلان ومعین الملت والدین وشیخ الاسلام والمسلمین اعلا الحضرت الامام احمد رضا وعلا عباد اللہ الصالحین اجمعین اما بعد فاوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وآت الزکاہ وقال خل من اموالهم صدقہ تطہرهم وتزکیهم بها وقال والذین فی اموالهم حق معلوم لسائل والمحروم صدق اللہ لظیم وصدق رسول نبی جل امین المختار الكریم ونحن ولا ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ رب العزت کی الحمد و ثناؤ اور اس کے پیرے حبیب صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ والا بابرکات اور ان کے علوہ وصحاب پر دلود و سلام پیش کرنے کے بعد ہم اور آپ مفیر برکاتی حشمی چینل کے دریئے زکاة اور صدقہ اس پر قرآن عظیم احادثِ مبارکہ اور صحابہ اکرام تابعین تب تابعین اور اولیاء سالحین کا کیا کیا فرمان ہے اس حوالے سے انشاءاللہ گفتگو سماعت کرنے کی سعادت حاصل کریں گے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو یہ ساری باتیں سن کر اس پر عمل کرنے کی سعادت نصیب فرمائیں سب سے پہلے صدقہ کے معنی کیا ہے اور اس کے اقسام کیا ہے اس حوالے سے چند باتیں سماعت فرمائیں لغت میں صدقہ سے مراد عطیتن یراد بیہل مصوبت للمکرمہ یعنی وہ عطیہ ہے جس سے عزت افضائی کے بجائے ثواب کا ارادہ کیا جائے حضرت اللہ سید شریف جرجانی رحمت اللہ تعالی نے صدقے کی تعریف ان الفاظ میں بیان فرمائی ہی العطیتو تب تغیب بہل مصوبت من اللہ تعالی یعنی صدقہ وہ عطیہ ہے جو اللہ تعالی کی بارگاہ سے ثواب کی امید پر دیا جائے حدیث پاک میں اس کے چند اقسام بیان کیے گئے جیسا کہ تیربید شریف میں ایک حدیث پاک حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا اپنے بھائی کے لئے مسکرانا بھی صدقہ ہے نیکی کی دعوت دینا بھی صدقہ ہے برائی سے روکنا بھی صدقہ ہے بھٹکے ہوئے کی راہنمائی کرنا صدقہ ہے کمزور نگاہ والے کی مدد کرنا بھی صدقہ ہے راستے سے پتھر کانٹا اور ہڈی کا ہٹا دینا بھی صدقہ ہے اپنے ڈول سے اپنے بھائی کے ڈول میں پانی ڈال دینا بھی صدقہ ہے یہ چند باتیں اللہ کے پیر حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صدقے کے زمن میں ہیں وہ ارشاد فرمایا نیز ایک حدیث پاک اور بھی ارشاد فرمائی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہر قرض صدقہ ہے تو ان تمام باتوں سے ہمیں اور آپ کو صدقہ کے اقسام یعنی اس کی قسمیں کیا کیا چیزیں صدقہ ہو سکتی ہیں اور صدقہ کی تعریف کہ وہ عطیہ ہے جو اللہ تعالی کی بارگاہ سے ثواب کی امید پر دیا جائے اس زمن میں کسی کو اگر آپ نے قرضہ دیا تو یہ بھی صدقہ ہوا کسی کے لئے مسکرہ دیا کسی کو نیکی کی دعوت دی برائی سے روکا کمزور نگاہ والے کی مدد فرمائی اسی طرح پتھر کاتا ہڈی بغیرہ کو راستے سے ہٹا دیا تو یہ بھی صدقہ ہے اپنے ڈول کے پانی سے اپنے بھائی کے ڈول میں پانی کا ڈال دینا یہ بھی صدقہ ہے تو یہ کئی مختلف گوشے ہوئے جو صدقہ کے زن میں دوسری چیز زکاة اب یہ زکاة اسلام کا ایک اہم رکن ہے جو ہر مالک کے نصاب پر فرض ہے اور یہ سال مکمل ہونے پر جو مالک کے نصاب کی ایک کیفیت بیان کی گئی ہے اور اس کی جو کیپیسٹی ہے اس حساب سے ہر مالک کے نصاب پر ہر سال زکاة نکال نا یہ فرض ہے جسے کسی مالک کے نصاب کو کوئی چھٹکارا نہیں اور کوئی بان چھوڑ نہیں اس کو کسی بھی طرح سے اس کو ضرور بھی ضرور اس کو نکال کر دینا ہے اب اس کے حوالے سے زکاة کی تعریف پہلے سماعت فرمائے حضرت علمہ شیخ نظام الدین حنفی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ زکاة شرع میں اللہ تعالی کیلئے مالک ایک حصے کا جو شرع نے مقرر کیا ہے مسلمان فقیر کو مالک کر دینا ہے اور وہ فقیر نہ حاشمی ہو نہ حاشمی کا آزاد کردہ غلام اور اپنا نفع اس سے بالکل جدہ کر لیں اسی طرح زکاة کے کچھ اقسام بھی ہیں فرضیت اور وجوب کے اعتبار سے زکاة کی دو قسم ہیں جس کو علمہ امام علاو الدین ابو بکر بن مسعود قاسانی حنفی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ زکاة کی در اصل دو قسم ہیں ایک فرض دوسری واجب جہاں تک فرض کا تعلق ہے تو وہ مال کی زکاة ہے اور رہی بات واجب کی تو وہ جہان کا صدقہ ہے اور وہ صدقہ فطر ہے تو اسے پتا یہ چلا کہ فرض اور وجوب اعتبار سے زکاة کی دو قسم ہوئی ایک زکاة جو فرض ہے اور دوسری جو واجب ہے پہلی جو فرض ہے وہ مال کی زکاة ہے اور دوسری جو واجب ہے وہ جان کا صدقہ ہے اور وہ صدقہ فطر ہے اب یہ زکاة کی فرضیت کہاں سے ثابت ہے تو حضرت امام اللہ مقاسانی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اس کی فرضیت اللہ کی کتاب اور رسول اللہ کی سننہ اور اجمع اس سے ثابت ہے تو قرآن عظیم میں زکاة کی فرضیت کی مختلف جگہ پر الگ الگ الفاظ میں زکاة دینے کا حکم ارشاد فرمایا جیسا کہ سور بقرہ میں اللہ رب الہزت نے ارشاد فرمایا وَآتُ الزَّقَاح یعنی زکاة ادا کیا کرو ایک جگہ پر ارشاد فرمایا خُد من اموالهم صدقہ تطہرهم وَتُزَكِّهِم بِهَا اور فرمایا اے محبوب ان کے مال میں سے زکاة تحصیل کرو جس سے تم انہیں ستھرا اور پاکیزہ کر دو تیسری جگہ ارشاد فرمایا وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِم حَقٌ مَعْلُوم لِسَّائِلِ وَالْمَحْرُوم اور وہ جن کے مال میں معلوم حق ہے اس کے لئے جو مانگے اور جو مانگ بھی نہ سکے تو محروم ہے یہاں حق کے معلوم سے مراد زکاة ہے امام قاسانی رحمت اللہ تعالی مزید وضاحت فرماتے ورشاد فرماتے ہیں کہ جہاں تک سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہے تو جیسا کہ مشہور احادث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کی بنا پانچ باتوں پر ہے گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کے رسول ہیں نماز کا قائم کرنا زکاة کی ادائیگی کرنا رمضان شریف کے روزے اور بیت اللہ کا حج ہر اس شخص پر جو اس کی استطاعت رکھتا ہو اور مروی ہے کہ آپ علیہ صلی اللہ حجت الویدہ والے سال فرمایا اپنے رب کی بندگی کرو اپنی پانچ نمازیں پڑو اپنے ماہ رمضان کے روزے رکھو اپنے رب کے گھر کا حج کرو اور خوش دلی سے اپنے اموال کی زکاة دو اور اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ سبحان اللہ یہ احادیث سے بھی یہ ثابت ہوا کہ جہاں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے اسلام کی بنیادوں کا تذکرہ فرمایا جہاں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے اسلام کے ارکان کا تذکرہ فرمایا تو جہاں نماز روزے حج کا ذکر فرمایا وہاں ساتھ ساتھ میں زکاة کا بھی خوش دلی کے ساتھ نکالنے کا حکم ارشاد فرمایا اور اس کا نعم البدل اللہ کیا اتا فرمایا وہ بھی اپنے صاف لفظوں میں ارشاد فرمایا اور اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ اب جو زکاة کی فرضیت کا انکار کر دے یعنی منکر ہو جائیں تو زکاة کی فرضیت یہ قطعی ہے اس کا منکر کافر نہ دینے والا خاسق اور سلطان وقت ہو تو قتل کا مستحق اور ادا میں تاخر کرنے والا گنہگار اور مردود شہادہ ہے چنانچہ حضرت اللہ من نظام الدین حنف رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ زکاة کی فرضیت کا منکر کافر ہے اور نہ دینے والا قتل کا مستحق ہے اور شیخ شمس الدین تمر تاشیر رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ زکاة کی ادائیگی میں بلا عذر تاخر کرنے والا گنہگار اور مردود شہادہ ہے اب ان تمام باتوں سے ہمیں اور آپ کو صدقہ کی قسمیں زکاة کی قسمیں اس کی فرضیت کی جو قرآن میں چند آیتیں میں نے پیش کی اس کے سوا بھی بہت سارے احکامات ہیں جو قرآن کی مختلف آیتوں میں مختلف مواقع کے حساب سے اس کو بیان کیا گیا ہے وقتاً فوقتاً آپ کے سامنے انشاءاللہ اس کو پیش کیا جائے تو یہاں سے ہمیں اور آپ کو یہ معلوم ہوا کہ جیسے نماز ہم پر فرض ہے ایسے ہی مالی کے نصاب پر زکاة بھی فرض ہے یعنی کوئی بندہ اگر مالی کے نصاب ہے نماز پڑھتا ہے روزے رکھتا ہے حج بھی عدا کرتا لیکن اپنے اموال کے اگر خوش دلی سے زکاة نہیں نکلتا تو اس کے لئے بڑی وعید ہے اور اس کے لئے بڑا نقصان اور خسارہ اور گھاٹا ہے اس کو بھی چند مسائل میں آپ کے سامنے زمناً آپ کے سامنے پیش کروں گا اور اس میں بہت ساری باتیں ہمیں اور آپ کو انشاءاللہ ضرور سمجھ میں آئے گی اور اس کو صرف سنے نہیں پر عمل کیا یا نہیں کیا اگر نہیں کیا ہے اور جب سے آپ مالی کے نصاب ہیں تب سے جوڑیے اور تاخیر جو بھی اس پہ توبہ کیجئے اور اللہ کے لئے اس کو ضرور بھی ضرور نکال لئے ورنہ اس کا نقصان جو ہے وہ دنیا میں جو لوگ بھگت رہے ہیں ان کو معلوم ہوگا کہ اللہ کی راہ میں اگر ہم نے اور آپ نے اپنا مال جو شرعہ نے مقرر کیا اگر وہ نہیں نکال تو پھر اس کا نقصان ضرور بھی ضرور یہاں اور آخرت میں دونوں جگہ بھگت نہ ہوگا سب سے پہلے زکاة سن ہجری دو میں روزوں سے قبل فرض ہو ہو یعنی روزہ کا احکام روزے کے احکام اور روزے کی فرضیت ابھی نہ ہوئی تھی اس سے پہلے زکاة فرض کر دی گئی تھی دوسرا ادائیگی کے زکاة کے لئے ضروری ہے کہ جس سے دے رہا ہے اس سے مالک بنا دے اللہ معبول برکات عبداللہ ابن احمد نصفیر فرماتے ہیں کہ ادائیگی زکاة کے لئے ضروری ہے کہ بوقت ادائیگی زکاة کی نیت بھی ہو اور اگر دیتے وقت نیت نہ کی مگر دینے کے بعد نیت کی جبکہ مال فقیر کے ہاتھ میں موجود ہو یا وکیل یعنی برائے ادائیگی زکاة کو مال دیتے وقت زکاة کی نیت کر لے پھر وکیل فقیر کو بلا نیت ہی مال دے دے تو دونوں صورتوں میں زکاة کی ادائیگی درست ہوگی ایک جگہ پر حضرت اللہ علیہ الدین رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مباہ کر دینے سے زکاة ادا نہ ہوگی مثلا فقیر کو بر نیت زکاة کھانا کھلا دیا زکاة ادا نہ ہوگی کہ مالک کر دینا نہیں پایا گیا ہاں اگر کھانا دے دیا کہ چاہے کھائے یا لے جائے تو ادا ہوگی یوں ہی بر نیت زکاة فقیر کو کپڑا دے دیا یا پہنا دیا تو ادا ہوگی فقیر کو بر نیت زکاة مکان رہنے کو دیا زکاة ادا نہ ہوگی کہ مالک کوئی حصہ اس سے نہ دیا بلکہ منفیات کا مالک کیا زکاة کی فرضیت کے شرائط میں سے نمبر ایک آقل ہونا نمبر دو بالغ ہونا نمبر تین مسلمان ہونا نمبر چار آزاد ہونا اور قرض اور حاجت اصلیہ سے فارغ بقدر نصاب مال نامی یعنی بڑھنے والا مال جس پر سال گزر چکا ہو کا مالک ہونا مال مال اگر ہلاک ہو گیا تو زکاة نہیں بچے اور مجنون کی ملکیت میں چاہے جتنا بھی مال ہو اس پر زکاة فرض نہیں کیونکہ زکاة ایسی عبادت ہے جو اختیاری طور پر ادا کی جاتی ہے جبکہ بچہ اور مجنون عدم عقل کی وجہ سے کوئی اختیار نہیں رکھتے دنیاوی خرچہ رہائش کے مکان جنگی سامان سربی گرمی سے بچنے کے لیے جن کپڑوں کی ضرورت ہو ان پر زکاة نہیں کیونکہ یہ سب انسان کی حاجت اصلیہ سے ہے مالی کرنے میں یہ بھی ضروری ہے کہ ایسے کو دے جو قبضہ کرنا جانتا ہو یعنی ایسا نہ ہو کہ فیق دے یا دھوکہ کھائے ورنہ ادا نہ ہوگی مثلا نہ چھوٹے بچے یا پگل کو دینا اور اگر بچے کو اتنی عقل نہ ہو کہ اس کی طرف سے اس کا باپ جو فقیر ہو یا وسیع یا جس کی نگرانی میں ہے قبضہ کریں جو مال گم گیا یا دریا میں گر گیا یا کسی نے غصب کر لیا اور اس کے پاس غصب کے گواہ نہ یا جنگل میں دفن کر دیا تھا اور یہ یاد نہ رہا کہ کہاں دفن کیا تھا یا انجان کے پاس امانت رکھی تھی اور یہ یاد نہ رہا کہ وہ کون ہے یا مقروض نے قرض سے انکار کر دیا اور اس کے پاس گواہ نہیں پھر یہ اموال مل گئے تو جب تک نہ مل تھے اس زمانے کی زکاة واجب نہیں اگر قرض ایسے شخص پر ہے جو اس کا اطرار کرتا ہے مگر عدہ کرنے میں دیر کرتا ہے یا نادار ہے یا قاضی کے یہاں اس کے مفلس ہونے کا حکم ہو چکا یا وہ منکر ہے تو اس کے پاس گواہ موجود ہے تو جب مال ملے گا سالہ گزشتہ کی بھی زکاة واجب ہے ایک نے دوسرے کے مثلا ہزار روپیے غصب کر لیے پھر وہی روپیے اسے کسی اور نے غصب کر کر خرچ کر ڈالے اور ان دونوں غصب کے پاس ہزار روپیے اپنی ملک کے ہیں تو غصب اول پر زکاة واجب ہے اور دوسرے پر نہیں کوئی شئے گروی رکھی ہوئی تھی تو اس کی زکاة جس کے پاس رکھی گئی ہے نہ اس پر ہے اور نہیں راہن پر یعنی جس نے رہن رکھوایا ہے اس پر کیوں اس لئے کہ جس کے پاس رہن یہ مال ہے تو وہ تو مالک ہے ہی نہیں اور راہن کی ملک مکمل نہیں کہ اس کے قبضے میں نہیں اور بعد رہن چھڑانے کے بھی ان برسوں کی زکاة واجب یعنی فرض نہیں جو مال تجارت کے لئے خریدا اور سال بھر تک اس پر قبضہ نہ کیا تو قبضہ سے قبل مشتری یعنی خریدار پر زکاة واجب نہیں اور قبضہ کے بعد اس سال کی بھی زکاة واجب ہے نصاب کا مالک ہے مگر اس پر قرض ہے کہ ادا کرنے کے بعد نصاب باقی نہیں رہتا تو زکاة واجب نہیں جو قرض معادی ہو وہ صحیح مذہب میں وجب زکاة کا معنی نہیں یعنی زکاة کا حساب لگاتے وقت معادی قرضوں کو نصاب سے منہ نہیں کیا جائے گا ایسی چیز خریدی جس سے کوئی کام کرے گا پر کام میں اس کا اثر باقی رہے گا جسے چمڑا پکانے کے لیے دوا اور تیل وغیرہ اگر اس پر سال گزر گیا تو زکاة واجب ہے یوں ہی رنگ ریز نے اجرت پر کپڑا رنگنے کے لیے زافران خریدا تو اگر باقدر نصاب ہے اور سال گزر گیا تو زکاة واجب ہے پھوڑیا وغیرہ رنگ کا بھی یہی حکم اور اگر وہ ایسی چیز ہے جس کا اثر باقی نہ رہے گا جیسے سابون تو اگرچہ بقدر نصاب اور سال گزر جائے تو زکاة واجب نہیں اتر فروشنے اتر بیچنے کے لیے شیشیاں خرید ان پر زکاة واجب ہے خرچ کے لیے روپے کے پیسے لیے تو یہ بھی حاجت خرچ کیا اور جو باقی رہے اگر بقدر نصاب ہے تو ان کی زکاة واجب ہے اگرچہ اسی نیت سے رکھے ہیں کہ آئندہ حاجت اصلیہ ہی میں صرف ہوں گے اور اگر سال تمام کے وقت حاجت اصلیہ میں خرچ کرنی کی ضرورت ہے تو زکاة واجب نہیں اہل علم کے لیے کتابیں حاجت اصلیہ سے ہیں اور غیر اہل کے پاس ہوں جب بھی کتابوں کی زکاة واجب نہیں جب کہ تجارت کے لیے نہ ہو فرق اتنا ہے کہ اہل علم کے پاس ان کتابوں کے علاوہ اگر مال بقدر نصاب نہ ہو تو زکاة لینا جائز ہے اور غیر اہل کے لیے ناجائز جب کہ دو سو درہم قیمت کی ہو اہل وہ ہے جس سے پڑھنے پڑھانے یا تصفیق کے لیے ان کتابوں کی ضرورت ہو کتاب سے مراد مذہبی کتاب فق تفسیر اور احادیث ہے اگر ایک کتاب کے چند نسخے ہوں تو ایک سے ضائع جتنے نسخے ہوں اگر دو سو درہم کی قیمت کے ہوں تو اس اہل کو بھی زکاة لینا ناجائز ہے خواہ ایک ہی کتاب کے زائد نسخے اس قیمت کے ہوں یا متعدد کتابوں کے زائد نسخے مل کر اس قیمت کے ہوں حافظ کے لیے قرآن مجید حاجت اصلیہ سے نہیں اور غیر حافظ کے لیے ایک سے زیادہ حاجت اصلیہ کے علاوہ ہے یعنی اگر مصحف شریف دو سو درہم قیمت کا ہو تو زکاة لینا جائز نہیں کفار و بد مدحب کے رد اور اہل سنت کی تائید میں جو کتابیں ہیں وہ حاجت اصلیہ سے ہیں یوں ہی عالم اگر بد مدحب وغیرہ کی کتابیں اس لیے رکھے کہ ان کا رد کرے تو یہ بھی حاجت اصلیہ میں ہے اور غیر عالم کو تو ان کا دیکھنا بھی جائز نہیں مال تجارت یا سون چاندی کو درمیان سال میں اپنی جنس یا غیر جنس سے بدل لیا تو اس کی وجہ سے سال گزارنے میں نقصان نہ آیا موطی اور جواہر پر زکاة واجب نہیں اگرچہ ہزاروں کے ہوں اگر تجارت کی نیت سے لیے ہیں تو واجب ہو گئی مالی کے نساب کو درمیان سال میں کچھ مال حاصل ہوا اور اس کے پاس دو نساب ہیں اور دونوں کا جدہ جدہ سال ہے تو جو مال درمیان سال حاصل ہوا اس سے اس کے ساتھ ملائے جس کی زکاة پہلے واجب ہو مثلا اس کے پاس ایک ہزار روپیہ ہیں اور سائیما یعنی جانور کی قیمت جس کی زکاة دے چکا تھا کہ دونوں ملائے نہیں جائیں گے اب درمیان سال میں ایک ہزار روپیہ اور حاصل کی ہے تو ان کا سال تمام اس وقت ہے جب ان دونوں میں پہلے کا ہو یہ کم و بیش پچیس کے قریب مسائل میں نے آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کی ہے اللہ ہمیں اور آپ کو فطحی مسائل درست سننے اور درست سمجھنے اور اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں اور اسے اس فرض عظیم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور یہ مال کے جو حقدار ہیں ان حصہ داروں اور حقداروں تک کما حق ہوں ہم سب کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائیں وما علینا اللہ البلاغ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ